بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترکت بڑا ہے السلام علیکم محترم ناظرین قیامت کے روز رشتوں کو کیسے موت آئے گی یہ واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں میرے چینل ڈیڈی کنگ اسلامی واقعات کو سبکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آگے اسی طرح کے واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں قیامت کے روز رشتوں کو کیسے موت آئے گی دنیا کے لوگوں میں سب سے بدقسمت ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس روز یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی جس کے خوف سے سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے اس خوفناک آواز کے بعد سورج پھٹ جائے گا تارے ٹوٹ جائیں گے چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور زمین میں درہڑیں پھٹ جائیں گی اور پہاڑ پروٹی بن جائیں گے سمندروں میں آنکھ لگ جائے گی دنیا تحس نحس ہو جائے گی پھر اس خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالی موت دے دے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر پہلے دوسرے تیسرے اور ساتھویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی پھرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں سید سفر کر دیا جائے گا پھر رب تعالی فرمائے گا کہ کون باقی ہے آواز سن کر ملک الموت حضرت اسرائیل کہیں گے کہ آیا اللہ مجھے سمیت تیرے چار پھرشتے ہیں یہ جبرائیل مکعیل اور اسرافیل ہیں اللہ تعالی فرمائیں گے جبرائیل اور مکعیل مر جائیں اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبرائیل اور مکعیل کو تو اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا کہ خموش میرا عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر دوبارہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ کون باقی ہے جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور اسرائیل پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ اسرافیل مر جائے اس وقت اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل اللہ علیہ السلام باقی ہوں گے پھر اللہ پوچھے گا کہ کون باقی ہے تو جواب میں اسرائیل اللہ علیہ السلام کہیں گے بس اب تو میں ہی باقی ہوں پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جا تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے پھر اللہ تعالی کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر اللہ تعالی زمین اور سمان کو ایک جھٹکہ دے گا اور فرمائے گا کہ میں یقعہ ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو امان والی زمین اور امان والی موت عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین